بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بچک ٹاک موالا کا شکر ہے چودہ گز سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو یوم آزادی کا دن ہے اور آج میرے گھر پر ہے فنکچن تو ڈیٹیلز میں آپ کو ساری بتاتی جاؤں گی لیکن فنکچن کے ساتھ ساتھ فنکچن کیا بس ایسی ایک چھوٹی سی دگیٹ ٹوگیدر ہے سارے بچے وغیرہ آ رہے ہیں ٹیوشن کے تو بس سب سمجھ لیں جو ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے ونڈیش پارٹی تو آج ایک طرح سے ہم لوگ نے ونڈیش پارٹی بھی رکھ لیے تاکہ بھائی سب اپنے طور پر جو بھی جس سے ہو سکتے وہ بنا کر لائے تو یہاں میں بنا رہی ہوں سوئٹ ڈیش کیونکہ میری ممی نے کہا کہ تم میٹھا بنا لو جلدی بن جائے گا اور یہ کہ بچے بھی تنک کرتے تو میٹھے میں تھی جنجٹ نہیں ہوگی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسا آپ کو صحیح لگے تو یہاں میں بنا رہی ہوں دودھ دولاری اچھا دودھ دولاری بنانے کے لیے میں نے دودھ پہلے ہی جو ہے نا بوائل کر لیا ہے دودھ اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اب باقی میں اس کو چیزوں کو ریڈی کر لیتی ہوں جیلی وغیرہ جمع لیتے ہیں اور کسٹرٹ ملا لیتے ہیں اس کے اندر دودھ دولاری بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے دو لیٹر دودھ اور ساتھ ہی ساتھ دودھ کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوچا کہ جلدی جلدی میں جیلی بھی جمال ہوں جیلی پکا لوں سوری پہلے کیونکہ پکے گی تو اچھی جمے گی نا تو جی میں یہاں دو کپ جیلی کے لیے پانی لے دی ہوں اچھا یہ پیکٹ کے لیے جو ہوتا ہے نا جیلی کا پیکٹ آتا ہے اور ایک ساشی آتا ہے تو ساشی کے لیے ایک کپ پانی کافی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے دو کپ پانی درتا ہے تو کلرپل جیلی جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگت بچوں کو بھی پسند ہوتی ہیں تو بچوں کے لیے جو ہے نا زیادہ میں سوچا کہ بچوں کو یہ چیز زیادہ اٹرک کرے گی اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ چلو دودھ دولاری بنا لیتے ہیں ورنہ کھیر وغیر بھی بنا سکتے تھے لیکن میں نے سوچا چلو بچوں کو جیلیز وغیر اچھی لگتی ہیں کلرپل کلرپل سی تو اسی لیے جو ہے نا یہاں میں دودھ دولاری بنا رہی ہوں آج اچھا دو بھگونوں پر رکھ رہی ہوں جیلی پکانے کے لیے تاکہ ج جلدی جلدی کام ہو جائے بچے جو ہے نا ابھی اپنے مسروف ہوئے میں تھوڑا بہت تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی جلدی جلدی جو ہے کام کر لیا جائے کیونکہ جب بچے ہوتے نا تو آپ اتنے آسانی سے کام کر نہیں سکتے کیونکہ حسین مجھے زیادہ تر تنگ کرتے ہیں تو دودھ میں آرہا تھا بوائل کیونکہ جو ہے نا دودھ ہم نے دیری کر لیا یہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کون فلور بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا کسٹرڈ بھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر ایک اچھا سا فلیور آجائے کسٹرڈ کا نا اور خوشبو بھی آجائے کون فلور سے فلیور نہیں آتا ان لی تھکنیس آتی ہے تو اسی لیے میں یہاں تھوڑا بہت جو ہے نا کسٹرڈ لے رہی ہوں یہاں پر وینیلا کسٹرڈ میں یہاں لے رہی ہوں تاکہ وینیلا کسٹرڈ کا ٹیکسٹرڈ مجھے زیادہ پسند ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سٹرابیری کسٹرڈ لے لوں تاکہ بچوں کو پنک کلر زیادہ اچھا لگے پھر جو ہے نا وہ ملا بھی نہیں تو میں نے کہا چلو وینیلا ہی لے لیتے ہیں وینیلا اچھا ہوتا ہے تو یہاں میں پہلے کسٹرڈ کو اچھی طریقے سے پانی میں گھول رہی ہوں کیونکہ پانی میں گھولنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ اچھا کسٹرڈ جو ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے بنیزبت دودھ کے تو اسی لیے پہلے میں نے اس کو اچھی طریقے سے گھول لیا ہے دیکھیں یہاں دودھ میں بوائل آ رہا ہے اور ٹو کیونکہ جیسا بھی آپ کو صحیح لگے جیتنی میٹھا آپ لوگ کھاتے ہوں مجھے میٹھا جو اینا نارمل پسند ہے اتنا زیادہ جو اینا وہ پسند نہیں ہے یہاں جو اینا میں کسٹرڈ ڈال چکی ہوں اور کسٹرڈ اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اچھی طریقے سے تو کسٹرڈ تو بن گیا ہے مطلب کسٹرڈ بن گیا ہے لیکن اس کے اندر ابھی جو انگریڈنس جائیں گے وہ ابھی ریڈی نہیں ہوئے ہیں جیلی کے پکنے میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ جیلی آپ لو جو اس پون پہ جمتے ہیں جب تک وہ پکی نہیں ہے مرنہ وہ پھر ڈیلی ڈیلی سی ہے ایسی عجیب سی چمتی ہے بلکل لوز لوز سی وہ جو ٹائٹلی جیلی جمانی ہے تو آپ کو اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہوگا اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو یہاں جو اینا بھی جیلی پک رہی ہے اور ریڈ جیلی بن چکی ہے کسٹ بھی بن چکا ہے ہوسین بھی اٹ چکے ہیں ہوسین علی کیسے ہو ہاں ہاں تو 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 کچھ تو کہہ دو ہاں جشنے ازادی بول دو جشنے ازادی مبارک اور اب میں سب چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اچھا میں کچھ بھی ہو جیسے کھیر ہو کچھ بھی ہو تو میں اس طرح سے ٹھنڈا کر لیتی ہوں تسلے کے اندر پانی فلپ کر کے اس کو میں اس میں بھگونے میں رکھ دیتی ہوں تو جی وہ جلدی سے ٹنڈا ہو جاتا ہے اب سب چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی میں نے کلرپل سمیہ بھی بوائل کر لی تھی اچھا ہر سال ہمارے گھر میں اسی طریقے سے ونڈش پارٹی ہوتی ہے سب لوگ کچھ نہ کچھ بنا کر لے کر جاتے ہیں پورٹین تگست پر تمام بچے آتے ہیں جو کہ ٹیوشن اور مدرسے کے ہوتے ہیں اور سب بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اسی بہانے جو ہے اچھی سی ہو جاتی ہے اور جی یہ ہیں میرے کپڑے اور بچوں کی کپڑے جو کہ میں نے گرین والا سوٹ نکالا ہے بچوں کی دونوں کی شرٹس میں نے جو ہے یہ لی تھی جو کہ آپ کو نے دیکھا ہوگا میں نے سٹال سے لی تھی اور حسان علی کا یہ سپائڈر منڈ کا ماسک جو کہ حسان علی کا کمپل سری ہے ہر چیز میں کی سپائڈر منڈ کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے تو یہاں جو ہے ہم لوگ تینوں تیار ہو چکے ہیں اور اب جا رہے ہیں ہم لوگ گھر پر جی نانو کے گھر میں نانو کے گھر میں اور حسین بھی رہ دی ہیں حسین نے سٹیکر لگایا ہے ہیلو اور حسین نے بھی سٹیکر لگایا ہے اور ماما نے بیج لگایا ہے ایرہ بیج جی چلو چلتے چلے جی چلتے حسین چلو 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 چلتے ٹھیک ہے لیکن پہلے وہ تو لے لیں دودھلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھگونا ہی لے کر چلی جاؤں ساتھ ہی پورا ڈش میں کیا ڈش آؤٹ کروں گرے گا اور سیٹ نہیں ہوگا اسی لیے تو میں بھگونا کی پوری ٹیپنگ کر رہی تھی تاکہ جو کیپ ہے وہ ڈس بیلنس نہ ہو کئی گر گر نہ جائے تو اسی لیے پورا میں نے اس کو اچھی طریقے سے ٹیپنگ کر لی ہے اچھا میں نے اس سوٹ کے ساتھ وائٹ ڈوبٹا پہنا ہے کیونکہ وائٹ جو ہے نا ہمارے جھنڈے کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہاں جو ہے نا ہم لوگ تیار ہو کے آپ جانے ہیں نالوں کی گھر پر اسیل چلے جی چلے چلو 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 ہلا جی ہیں اب ہم چلو دیئے ہیں گھر کی طرف تو جی یہ ہوا ہے کہ بارش 몽 چلو سبح سے ہی ہوری ہے 14 اس کی طرف میں تدہ躇 کر دیا گیا نے اسے کی طرف سے کیا ہوگا اس کی طرف پلے جاتے ہیں موومن نے دے ایڈیو لوگاہ سکتا ہے موومن سے چندگی اس کے ساتھ رہا ہے رکھے بڑھے 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 ہماریٹ بچوں کے خطار پر پاس آگے-گی مانو کب سے آگئی مانو آگئی مانو کب سے آگئی تھیار ہو رہا ہے سارے بچے آئے ہی مریم مریم ٹھیک ہو خوب تیار ہو کر آئے میں سارے بچے بچے بھول بن رہے ہی بچے کو اور ہم داری مستشف رہی ہے مستشف رہی ہے مستشف رہی ہے بس ہے نا چھوٹی ادھر کرنا بٹا پر جار پر لگا ہمیں دیکھو اسٹیکر لگا کر رہی ہے میں نے اسے ان کے بھی اور اسن کے بھی اسٹیکر لگا ہے لیکن چیچ پہ نہیں لگا ہے چیچ پہ نہیں لگا ہے میں نے چیچ پہ لگا کر رہی ہے چوشن کی پاری پارے کانج ہے اسٹیکر ہٹ گیا اور چوڑے پہ تار دینوں نے گرمی لگ رہی بچے تقریباً سب ہی آ گئے کیونکہ زیادہ بچے بارش کی وجہ سے نہیں آ پائیں اور گھر بھی چینج کیا ہے نا ہم لوگوں نے تو اس لیے بھی اس گھر میں زیادہ بچے آتے نہیں ہیں اور حسین اور حسن ماشاءاللہ یہاں انجوائی کر رہے ہیں آتے ہیں یار یہاں دھری کی دھری رہے گئیں کیونکہ بارش اتنی ہو رہی ہے بار پر بارش ہو جاری یہ پانی بڑھے جا رہا ہے اور یہاں جو ہے نا میں اپنے دودھ دولاری کو بلکل ریڈی تیار کروں اور ممی نے کیا بریانی بنائی ہے بن گئی بریانی اوہ واو دم لگ گیا بریانی میں زبرگس چلو یہ ریڈی کر لوں میں اس کو کھولو آپ چلو اس کو ریڈی کرنا ہے پورا یہاں میں دودھ دولاری کو فائنل کر رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ وہاں میرے پاس جو اینا سامان نہیں تھا اور کوئی لانے والا بھی نہیں تھا پورٹین تگستہ رش بھی زیادہ تھا تو اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا ممی کو کہ آپ گھر پر مانگا کے رکھو میں گھر آ کے اس کو ایڈ کر دوں گی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو یہاں جو ہے نا میں نے کریم اور فروٹ اور کوکٹیل اور ڈیفرنٹ فروٹس ایپل بنانا اور ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی میں نے اسی میں شامل کر لیے اور اب جو ہے نا میں جو بھگونا ریڈی کر کر لائی تھی اس کے اندر میں ایک ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے رسگل لے کیونکہ یہ میرے فیوریٹ ہیں مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں میٹھے میٹھے سے تو یہاں میں اس کے اندر یہ ایڈ کر رہی ہوں اور جو میں نے کریم اور کوکٹیل وغیرہ بھی ڈالہ بنایا ہے وہ بھی میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ ہو گئی ہے زبردستی دودھ دولاری ریڈی اور جی فائنل دیکھو ایسا ہو رہا ہے اور یہاں جو ہے نا یہ بچے جو ہے نا تیاری کر رہے ہیں سیٹنگ کرنے کی منتا کیا کر رہی ہو السلام علیکم و علیکم السلام خوش رہو جی پی رہو سب کو خیر مبارک خیر مبارک اچھا ہمارا پاکستان یہ تیرہ پاکستان ہے میرا پاکستان ہے ہم سب کا پاکستان حسن مجھے یہ کہہ رہے میں تیار ہو گیا چکی نا تو مجھے کہتا ہے کہ جو ہے نا ممہ آپ دن دن پاکستان لگ رہی ہیں دن دن پاکستان کے بچوں کو یاد ہوتا ہے دن دن پاکستان اور امیانی بھی آگیا اسلام علیکم ایسی امیانی امیانی کے نیلز وہ بھی سارے کس سارے ایسے کوئی بات نہیں اس نے بھی لگائے میں نیلز دیکھا نا دیکھو دن دن پاکستان بنے کتے پیارے پیارے اور وہ کائیں میراب 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 بھی دار آو گنجی دار آو صاحب بچے دن دن پاکستان لگ رہے ہیں صاحب بولا تھا میراب یہ پاری پانے ہو یہ نا اور اچھا پرچ اور بھی تین دن پاکستان کا پرچ تم ایک کو ایسی آڈیاس ہے ایسی آو ادھر آو بھکر ادھر آو اپنا فلیک دکھاؤ مجھے ایسی بڑا پیارا فلیک ہے دل دل پاکستان جان پاکستان دو دو پاکستان دو دو ایک میراب کا ہے کبو بکر کا اس لیے دو پاکستان ہے ایسے بناتا تھا ایسے بچے بنا کے لے کر آئے اور وہ علج گئی ہے سب کچھ یہ بچوں کی میناتیں ساری اور وہ علج گئی ہے یہ بچوں کے کام کی طرح یہ علجی بھی ہے پھر سے کہیے گا جس لیے دو ایک لائی تھی وہ علج گئی ہے ایلہااااا بچاری بچیتینی بچوں سے کہ وہ وہ مات جانتا بھچ ہوگی ہے دکھانا دو دعا ہاں واقع دعا رہا ہمیں صاف کروں ایسا ہوں لیکن آب فاتما کی بھی لے نا جا رہا فاتما آگیا بینڈ پہن کر آئیں گے سب بچے تیار ہو کر آئیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچے تیار نہ ہو پھول پھول تیاریوں کے ساتھ آئیں بائپر لے کر بس مومی اور یہ بائپر لے کر دیوٹی ایک کے بعد ایک کی لگ رہی ہے پہلے مومن نے لگایا پھر میں نے لگایا ہم ممی لگا رہی ہے سارے بچے آئیں میں کتے اچھے لگ رہے ہیں میراب میراب لہتے نہیں ہے بارش ہو رہی ہے مسلسل اچھا سب بولو ذرا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بہ 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 چودہ دستان کو بہت آدھا مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل زمین اور آسمان ان کے سوا جانا تہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نہیں نا اچھا جی آپ کو امی آنی چاہے نا ایک تاری سی سپیچ کریں گی امی آنی کرنا بیٹا آجا امی آنی آگیا آجا ستاہ رب جلیل کے بابرکن ناکتے جو ہماری شیرک سے زیادہ کری جا یہ سورج یہ ستاروں کا جھاں کوئی نہیں دے گا زمین کوئی تو اسمار کوئی نہیں دے گا بطن مڈ گیا تو تم بھی مڈ رہو گے اسے کو زندگی صبود اسے کو زندگی صفر پاکستان تس好了 تمہارا کوش نہیں ہے پاکستان تبایر gy dynam utilizing ٹاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ نپاکیش نکھنے شکریہ پانو نگر میں پہنوں چو پین آدیا مجھے چھوڑو بے چینی چھوڑو بیشم اللہ 40 نگر is the common day for other nation but this is the most valuable day for Pakistani it's Kabupar is the day when Pakistan achieved independence and was declared the end of the Basis Raj in 1947 in Urdu land which it's called yomish Chikulal in 1947 created a new country called Islamic Republic of Pakistan پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار تو جی اب ممی جو کہہ رہی ہے نا وہ کہہ رہی ہے اس کو کال کرو اس کو کال کرو اور نا کہہ رہی تھی میں تو بارش پھر سے شروع ہو گئی تو ہم لوگ آ کرے اندر اور اندر جو ہے نا بچک جو کانا وغیرہ لائے نا اب اس کو سیٹ کر رہے ہیں دستہ کوئن پہ موسیقی موسیقی اچہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کتنا زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں ماشا اللہ سے اللہ پاک ہر چیز میں برکات عطا کر دیتے ہیں تو یہاں ممی نے بریانی بنالی تھی مامی کباب لے آئی تھی ہم لوگوں نے جیسے میں دودھولاری بنالی تھی تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں اس طریقے سے ماشاءاللہ دستخوان پورا بھر گیا ہے اور بہت ہی زوردست ماشاءاللہ سب چیزیں بنی تھی موسیقی موسیقی آسمان پر اتنی زیادہ چیلے ہو رہی تھی نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتی زیادہ ہو رہی ہیں حسین ان کو دیکھ کے بلا رہا تھا اپنے پاس کے میرے پاس آ جائیں اور کہتے ہیں جب بارش ہونے والی ہوتی ہیں بہت تیز تو چیلے آ جاتی ہیں آسمان پر اور یہاں بچے بھی اپنی پیار فوننس دے رہے تھے دل پاکستان پہ چھوٹی دو بچیاں آئی میئے ہیں یہ ٹکükشن کی بچیاں ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت پیاری بچیاں کیوٹ کیوٹ سی تو یہ پڑ رہے ہیں کہ اپنی دل پاکستان جا جا پاکستان موسیقی موسیقی اب بچوں کا جانے کا وقت ہو رہا تھا اور دیر بھی کافی ہو گئی تھی بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ پہلے بچوں کو کھلایا جائے آرام سے اتمنان کے ساتھ تاکہ بچے جو ہے نا اپنے کانا آرام سے کھائیں اور بڑے بیٹھتے ہیں تو بچے نروس ہو جاتے ہیں تو میں نے یہی کہا کہ منتح آپ تیچر ہو آپ کے ساتھ بچے تھوڑے کمفرٹے بھی لیں آپ آرام سے بچوں کو پہلے کھانا وغیرہ کھلاو جو جو بچوں کو کھانا ہے ان کے فیوریٹ اور یہاں جو ہے نا منتح بچوں کو سرف کر رہی ہے کک چیز اور بچوں نے ماشاءاللہ خوب انجوائے کر کے کھانا کھایا اور پھر ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ پھر بعد میں ہم لوگ اپنا دستخوان لگائیں گے تاکہ بچے جو ہے نا پہلے آرام سے پیٹ بھڑ کے کھانا کھا لیں اچھا اور اب جو ہے نا میرے بڑے مامی اور مامو بھی آ گئے تھے اور اب ہم لوگوں کا دستخوان لگاتا ہے انکل اور ہادی بھی آ چکے تھے اچھا آنی جو ہے نا بریڈ رول بنا کر لے کر آئی تھی اور انکل مجھ سے یہی کہہ رہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میرے فیکٹری میں بھی سب لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور پسند کرتے ہیں اور مجھے بہت پراؤٹ فیلنگ آتی ہے کہ میری بھانجی جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو تینکیو سو مچ انکل میں آپ کا ویڈیو میں ہی شکریہ کرتی ہوں اور یہاں جو ہے نا سب کھانا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے دستخوان پہ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ میری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو اگر پسند کیا ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے